بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی اہم آپ کو وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ سعودی عرب میں ایسا کوئی بھی دو نمبر کام ابھی آپ مت کیجئے جیسا کہ کوئی قوانین کی خلاف ورزی میں کام آتے ہیں کیونکہ اس وقت سعودی عرب میں بھائی بہت سختی چل رہی ہے اس ویرس کو لے کر آپ کوئی بھی ایسا کوئی بھی دو نمبر قسم کا کام کرتے ہیں تو آپ کو فوراں پکڑ لیا جاتا ہے ان کی مباعث یعنی کہ سی آئی ڈی بہت تیز ہے اس وقت ان تمام تر معاملات میں تو بھائی سفر ریاض میں ابھی بھی نو افراد کو پکڑا گیا ہے جن میں سے بھائی پانچ بنگلہ دیشی بھائی تھے اور چار پاکستانی میرے دوستہ خباب کیونکہ میں بھی بھائی پاکستانی ہوں تو پاکستانیوں کے متعلق جب بھی ایسی کیون نیوز سنتا ہوں تو دل بھائی دکھتا ہے کیونکہ پاکستانی ہم بھائی تمام تر افراد دیش سے پردیش اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی اپنی بیوی بچوں کا بہن بھائیوں کا اپنی ماں باپ کا اپنے لیے کوئی روزی روٹی کما سکے اپنا مستقبل اچھا بنا سکے تو اگر پردیش میں بھی بھائی ایسے ہم دو نمبر یا چوریج والے کام کریں گے تو پھر لازم پکڑے جائیں گے کیونکہ یہ پاکستان نہیں ہے بھائی یہ سعودی عرب ہے یہ لوگ لیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ادھر تو بھائی ان کے متعلق میں آپ کو یہاں یہ بتا دو ریاض سے ان نو افراد کو پکڑا گیا ہے جی جن کا تعلق بنگلہ دیش اور پاکستان سے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا پانچ بنگلہ دیشی تھے اور چار پاکستانی اور یہ ریاض کے کن علاقوں سے چوری کرتے تھے اور بجلی کی تاریں یعنی کے کپر یعنی کے تامبہ یہ چیزیں یہ اٹھاتے تھے چوری کرتے تھے کہ کہیں ایسے اضافی طور پر پڑی ہوئی ہے یا کہیں اضافی طور پر لٹکی ہوئی ہے یہاں میں آپ کو بھائی واضح کرتا چلوں سعودی عرم میں اس وقت کپر کا ریٹ بیس ریال سے لے کر تیس ریال تک ہے وہ وقت بھائی اور تھے جب سعودی عرم میں پانچ سات ریال دس ریال کپر کا ریٹ ہوتا تھا ابھی تو اگر آپ ایک واشنگ مشین یا گاڑی کا جنیٹر موٹر خراب ہے نا وہ بھائی یہاں پر عام واشنگ مشین وغیرہ باہر لکھی ہوتی ہیں لوگوں نے اگر اس کی وہ موٹر شوٹر کوئی بھی چیز خراب ہے نا تو وہ بھی آپ کی دس سے بیس ریال میں سیل ہو جائے گی یہ کنفرم بات ہے اس وقت سعودی عرم میں یہ ریٹ چل رہے ہیں بھائی ایسی چیزوں کے کا ریٹ بھائی وہ تو ابھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو گیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا بیس سے تیس ریال شاید تیس ریال سے بھی اب اب ہو گیا ہو یہ مہنگائی کے چلتے ہوئے سعودی عرم میں تو بھائی کعپر کی یہ چوری کرتے تھے ریاض کے کن کن حصوں میں سے یہ چوری کرتے تھے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ریاض میں بھائی لبن السویدی شبرہ صحافتہ بتھا سب میرے خارجی بھائی جانتے ہیں جو ریاض گئے ہوئے ہیں یا نہیں بھی گئے ہیں ان لوگوں نے بھی نام سورا ہو گیا بتھا کہ ریاض میں ایک مشہور جگہ ہے الشفا ان علاقوں سے یہ چوری کرتے تھے یہ ایک بات میں آپ کو یہاں اور بتاتا چلوں بھائی اکثر بجلی جو سعودی کاربہ یعنی کہ سعودی الیکٹرک کمپنی ہے ان لوگوں نے اکثر ایسی کیبلیں موٹے والی کیبلیں جو لال قسم کی ہوتی ہیں وہ اضافی طور پر کہیں نہ کہیں چھوڑی ہوتی ہیں ان کے اوپر کوئی میٹی وغیرہ یا ریت وغیرہ ڈالی ہوتی ہے کہ بعد میں جب جوائنٹ کریں گے تو یہاں سے نکال لیں گے تو اکثر وہ چھوڑی ہوتی ہیں ان کا ایک پیس اگر ادھر سے کٹ لیے جائے یا اٹھا لیے جائے تو وہ بھائی چار پانچ سو ریال تک چلا جاتا ہے جو کہ ابھی مہنگائی چل رہی ہے تو سعودی الیکٹرک میں یہ افراد جو کہ نو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ان چوری کی وارداتوں میں ملوث تھے اور ان کے پاس بقائدہ گاڑی تھی میں نے ایک بھائی اور چیز دیکھی ہے سعودی الیکٹرک میں ابھی کچھ گاڑییں بل دیا یعنی جو سوائس اتھرائی کرتے ہیں ان کے علاوہ بھی گھومتی میں نے دیکھی ہیں سعودی عرب کی گلیوں میں محلوں میں وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو برمیل یعنی کہ کورا دان ہوتے ہیں جس پہ کورا دان یہ افراد کورا وغیرہ گھر کا جو ڈالتے ہیں تو یہاں پر سعودی افراد بہت بہت سی چیزیں ان میں رکھ دیتے ہیں ایسے بیکار جو جیسا کہ ایک بڑی میں مثال آپ کو دے دوں کوئی بھی خراب واشنگ مشین ہے کوئی بھی خراب یہ کلین سافکن ویکیوم کلینر ہے یعنی کہ کوئی اس طرح ہے یہ لوگ وہ اٹھاتے ہیں ان کی وائر وغیرہ نکال لیتے ہیں اور وہ یہ بیچتے ہیں ان کے کام آتی ہیں بل دیا وغیرہ ایسی تمام چیزیں اٹھاتے ہیں آپ کو پتا ہوگا تو کچھ گاڑییں ایسی بھی گھومتی ہیں جو کہ ان برمیلوں یعنی کہ کورا دانوں میں سے بھائی ایسی کام کی چیزیں اٹھاتے ہیں اور ان کا شاید روزی روٹی ہی ان سے چلتا ہے اور بقیدہ ان کے اوپر سٹکر وغیرہ لگے ہوتے ہیں مساسو یعنی کمپنیوں وغیرہ کے وہ اپنے کفیل سے رابطے کے ساتھ اٹھاتے ہیں تو یہ بھائی جو ہے نا یہ ایسے ہی ان کے پاس ایک گاڑی تھی تو وہ اس میں گھومتے تھے اور جہاں کہیں ان کو کیبل کاپر کاربا یا ایسی کام کی چیز مل جاتی تھی یہ اٹھاتے تھے اٹھاتے کیا تھے چوری کرتے تھے تو ظاہری سی بات ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے سعودی ان کی جو موبائز یعنی کہ سی ای ڈی وہ بہت تیز ہے بھائی پھر ان کے پیچھے دو چار دن پانچ دن دس دن لگائے ہیں اس کے بعد ان کو ہف ڈالا ہے اور نو افراتھیں ایسا نہیں ہے کہ دو بھاگ گیا تین پکڑے گیا جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے ان لوگوں نے پھر نو کے نو ہی پکڑے ہیں ایک بھی نہیں بھاگنے دیا ہے تو ابھی چوری کی سزا جو پاکستان ایدر سعودی عرب میں چر رہی ہے وہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے جی لوگی کافی عرصہ کے لیے اور ساتھ میں جرمانہ ہوگا اور اس کے بعد خروج لگا جائے گا اور خروج بھی بھائی وہ لگا جائے گا جو کہ سعودی عرب سے بین کر دی جائے گے ان کو تیہ تاہیات سعودی عرب میں انٹر نہیں ہو سکیں گے تو آپ سب بھائیوں سے بھائی میری ریکویسٹ ہے سعودی عرب میں جو بسے ہوئے خاص کا میرے بھائی ہیں کہ خدا رکھ سعودی عرب میں کوئی بھی اس وقت دو نمبر کام کرنے سے بلا جھجک آپ کوئی بھی کام کریں کسی بھی حلال طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں کوئی کسی قسم کی ٹینشن یہ نہ ہی آپ کو کوئی روکے گا لیکن دو نمبر بھائی کام ادھر مت کیجئے گا کوئی بھی کسی قسم کا کسی کے پیچھے جانے سے بھی پرہز کیجئے گا دو نمبر کام کو کر رہے ہیں اور کسی کے ساتھ مل کر کرنے سے بھی پرہز کیجئے گا کیونکہ وہ تو پکڑا ہی جائے گا اور آپ ساتھ میں بھائی رگڑے جائیں گے ایسے ہی تو اپنی اپنی صحت کا خیار رکھئے اپنے پیچھے جو پاکستان میں اپنے اخباب چھوڑ کے آئے ہیں ان کا خیار رکھئے بھائی اور بڑی بات یہ ہے کہ جیل اور جرمانے سے بچیں اور حلال کی روزی کمائیں اور وہ کھائیں یہی میں آپ کو مشورہ دوں گا سعودی عرم میں دو نمبر کام بھائی بلکل مت کیجئے گا اپنی صحت کا خیار رکھئے گا شکریہ